تو بات چل لہی تھی شب برات کی کہ شب برات کے موقع سے ہمارے بہت سے مسلم بھائی بہن ہوا ہیں جو اپنے گھروں کے اندر حلوہ بناتے ہیں اور بھی کھانے پینے کی اچھی اچھی چیزیں بناتے ہیں ان چیزوں کو خود بھی کھاتے ہیں اپنے رشتداروں کو بھی کھلاتے ہیں اور رات کے حصے میں دسترخان بچا کر ان ساری چیزوں کو دسترخان پر سجا دیتے ہیں رکھ دیتے ہیں محض اس امید میں کہ فلان مردے کی روح آئے گی اور کھا کر چلی جائے گی آخر ماجرہ کیا ہے آج میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ کیا واقعیتا شب برات کے موقع سے مردوں کی روحیں گھر آتی ہیں اور کچھ کھا کر چلی جاتی ہیں میرے عزیزوں قرآن کی روشی میں آپ لوگوں کو اس مسئلے کی صحیح وضاحت پیش کرنے والا ہوں قرآن کریم کی ایک آیت ہے قَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِيْ سِجِّينَ اور آگے قَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِيْ عِلِّيِّينَ ان دو آیتوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس دنیا کی طرح ایک اور دنیا ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے اور اس دنیا کا نام ہے برزخ عالمِ برزخ اور اس دنیا کے اندر جنت اور جہنم ہی کی طرح دو ٹھکانے مقرر ہیں روحوں کے لئے کہ اس دنیا کے اندر روحی جاتی ہیں اور ان روحوں کا ٹھکانہ مقرر ہے اور دو دو ٹھکانے ہیں اچھی روحوں کا ٹھکانہ الگ ہے اور بری روحوں کا ٹھکانہ الگ ہے اچھی روحوں کا ٹھکانہ علیجین میں ہیں اور بری روحوں کا ٹھکانہ سجین میں ہیں اور علیجین کے اندر جنت کی نعمتوں کے اثرات آپ کو ملیں گے اور سجین کے اندر آپ کو جہنم کے اثرات جہنم کے آزاب کے اثرات آپ کو ملے گی جو روح بری ہوگی وہ سجین میں جائے گی اور سجین میں جانے کے بعد ان روحوں کو اس دنیا میں آنے کی اجازت قطعی طور پر مل ہی نہیں سکتی اور جو روحیں اچھی ہوں گی اور وہ علیین میں جائیں گے جہاں پر جنت کی نعمتیں ان کو ملیں گی تو پھر آپ بتائیے کہ جس کو جنت کی نعمتیں مل رہی ہوں وہ بھلا اس نعمت کو چھوڑ کر اس دنیا میں کیوں کر آئے گا کیوں کر بھٹکے گا ایسا ہو ہی نہیں سکتی یہ ایک اقلی بات میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ پتا چلتا ہے کہ روحیں جب اس دنیا سے اس دنیا میں چلی جاتی ہیں تو واپس اس دنیا میں کبھی نہیں آتی ہے قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ مرنے کے بعد بری روحیں اللہ سے درخواست کریں گی کہ اللہ مجھے دوبارہ سے اس دنیا میں لوٹا دیجئے تاکہ اس دنیا میں جا کر اچھے کرتوت کرے اور پھر ہم جنت کے مستحق بن جائیں اللہ کہیں گے نئی نئی محولت نہیں مل سکتی ہے تو اچھی روحوں کا ٹھکانہ اللی جین میں ہے بری روحوں کا ٹھکانہ سجین میں ہے ان کے ٹھکانے مقرر ہیں تو ان ٹھکانوں میں جانے کے بعد پھر دوبارہ سے اس دنیا میں ان روحوں کے آنے کی اجازت مل ہی نہیں سکتی وہ روحیں اس دنیا میں آ ہی نہیں سکتی اور صحیح عقیدہ اسلام کا یہی ہے کہ اس دنیا میں روحیں نہیں آتی لیکن ہاں حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ مرنے کے بعد مردوں کو آپ کے آمال کی ضرورت پڑتی ہے اس آلے ثواب کے وہ متمنی ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ میرا بیٹا ہو پوتا ہو لکڑ پوتا ہو یا کوئی بھی شخص ہو جو میرے حق میں کچھ پڑھے اور اس کا ثواب مجھ تک پہنچائے اس کے وہ متمنی ہوتے ہیں خواہش مند ہوتے ہیں تو آپ اس رات میں یہ دسترخان بچھانے والا کام چھوڑ کر قرآن کریم کی چند آیات پڑھیں اور ان آیات کا ثواب اپنے خاص مردوں کے حق میں پہنچا دے کہ حلوہ بنائیں اچھی اچھی چیزیں بنائیں خود کھائیں دوسروں کو کھلائیں اور پھر دسترخان بچھا کر اس پر رکھ دیں پتا چلا کہ کوئی کتہ آیا اور کھا کر چلا گیا اور آپ خوش ہو گئے کہ فلا مرد آیا اور کھا کر چلا گیا یہ عقیدہ سراسر قلط ہے اس آلے ثواب کا طریقہ یہی ہے کہ آپ پڑھیں اور اس کا ثواب آپ مردے کے حق میں بخش دیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات میری بات کو اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے دعا کیجئے اللہ رب العزت ہم سموں کو دین کی صحیح سمجھتا فرمائیں ومعلینا اللہ شامل اللہ شامل اللہ شامل اللہ شامل اللہ شامل اللہ شامل اللہ